السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ شادی بیعہ میں جو حلدی لگاتے ہیں وہ درست تھا یا نہیں یہ ہمارے بھائیں ان کا پوچھنا ہے کہ شادی بیعہ میں جو حلدی لگاتے ہیں وہ درست نہیں دیکھیں کبھی کبار حلدی کسی نے لگایا ہے تو ہو سکتا اس کا مقصد یہ ہو جسم کے صفائی تو جسم کے صفائی کے لیے اگر کوئی حلدی لگا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے پرانے زمانے میں سابون وغیرہ کا معاملہ نہیں تھا تو جہاں تو مجھے معلومات ہے واللہ عالم میں بھی بہت زیادہ دیہات میں نہیں رہا ہوں اور نہ وہاں کی رسم و رواج کا مجھے پتہ ہے لیکن تھوڑا بہت جو یاد پڑتا ہے کہ شاید وہ جسم کے صفائی کے لیے ایسا کرتے ہیں تو اگر ایسا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی باقیدہ رسم ہے باقیدہ ایک رسم کا حصہ ہے تو پھر اس کے لیے اس کے گنجائش نہیں ہے خاصے سے وہ رسم غیر مسلموں کے یہاں سے ایڈاب کی گئی ہو ان کی کاپی کی گئی ہو تب تو اور مسئلہ سنگین ہے من تشب بہا بے قومین فہومینوں جو کسی قوم سے تشبہ اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے تو رسم و رواج کی طور پر یہ ہو رہا ہے تو غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ نے شادی کے جو طریقہ بتایا ہے صحابہ کرام جس طرح شادیاں کرتے تھے ہمیں اسی طرح شادی کرنا چاہیے شادی کو بہت زیادہ مشکل نہیں منانا چاہیے آسا منا چاہیے اس لئے اگر کبھی کا بار کسی نے لگا لیا اور وہ بھی کس لئے صفائی کے لئے اگر ایسا کچھ ہے اس میں تو مجھے نہیں معلوم اس کا کیا بینیفیٹ ہے اس کا کیا فائدہ ہے لیکن اگر اس کا بینیفیٹ اس کا فائدہ جسم کی صفائی ہو کسی بھی معنی میں تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے کبھی کا بار کیلئے کسی کے لئے لیکن اگر وہ رسم کا حصہ ہے لازمی طور پر کہ وہ ایک رسم کا حصہ ہے تو اس کو ختم کرنا ضروری ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے اور بلخصوص اگر وہ کہیں کسی اور سے وہ رسم لی گئی ہو غیر مسلموں سے اس کو کاپی کیا گیا تو معاملہ اور سنگین ہے اور برا ہو جاتا ہے اس کو ختم کرنا اور ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ تشبع بلاغیار کی قبیل سے آتا ہے تو اگر ایسا معاملہ ہے تو اس کی گنجائش نہیں ہے واللہ ہو عالم امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں